اکثر ہوتلز آفسز اور گھروں میں ٹائلٹ یا تو قبلے کی طرف ہوتے ہیں یا پھر پیس قبلے کی جانب ہوتی ہے تو کیا وہاں رفع حاجت کی جا سکتی ہے اب رفع حاجت کی جب ضرورت ہے تو اس صورت میں منحریف ہو کر کے اور قبلے سے انحراف کر کے بیٹھنے کی اجازت ہے اس سلطنے میں ایک حدیث بلوغ البرام میں امام ابن حضرت وسلم نے رکھی ہے کہ ہم جب شام میں آئے ایک صحابی سے نقی کی آئے تو ہم نے دیکھا کہ بنیت مراحید نحو القبلہ کہ وہاں پر رفع حاجت کے بیت الحالہ سبلے کی طرف تھے تو ہم استفار کرتے تھے اور منحریف ہو کر کے بیٹھ جاتے تھے اس صورت میں یہ کر کیا جا سکتا ہے ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر سننے کادری رزبی لٹورپ کو سبسکرائب ہر شخص کے لئے وہی ہے جو مطلب ہے کہ اس نے نیت کی تو اس سے ایک تو پتا ہی لگا کہ عمل جو ہے وہ نیت کا تابع ہے اور عمل کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے اور دونزرہ معنی اس سے یہ پتا لگا کہ ابھی تم نے عمل کرنے کی جو ہے تمہاری نوبت نہیں آئی ہے کوئی بانع جو ہے پیدا ہو گیا اور تمہاری سچی نیت کی تم عمل کرو گے لیکن کوئی معنی پیدا ہو گیا تو کہ جائیں کہ تم نے جو نیت کی سباب ہو جانا ملی ہے اسی لئے جو ہے نیت المؤمنے خیر من عملی اگر تم حددین نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کے اضانت میں جو ہے کلام ہے لیکن اس حدیث کا معنی جو ہے وہ اس سرکار کے جس جملے سے جو ہے اس حدیث صحیح کے جملے سے جو ہے عثمانے کے ساتھ ہوتی ہے کہ آج میں چلیے ملی ہے ملی ہے ملی ہے ملی ہے ملی ہے